پاکستان جیسی نعمت سے نماز آئے اس رپورٹ کے بعد جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں اور جو اس میں انکشافات ہوئے ہیں بھارت کا بھیانک نہیں بھارت کا دوغلا نہیں بھارت کا ایک ظالم چہرہ سامنے آیا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مودی سرکار کو اور مودی کو خود کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی کیا سوچے گا کوئی کیا رائے رکھے گا اس نے کھلم کھلا مسلم دشمنی کا نہ صرف اظہار کی ہے بلکہ اس رپورٹ کے مطابق اس نے مسلم دشمنی کر کے دکھائی ہے اس رپورٹ کے ایک جملہ ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جملہ لکھتا ہے کہ جس کا تعلق مسلمان سے تھا جس پہ اسلام کے یا مسلمانوں کے قریب ہونے کا خدشہ بھی تھا اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اب یہیں سے اندازہ کر لیں ناظرین میں یہ پوری رپورٹ آج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کریں بیلکہ بٹن پریس کریں گے تو ایسی رپورٹ اور ایسی چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں گی ناظرین اس رپورٹ کا ایک ایک جملہ چارج شیٹ ہے بھارت پر میں صرف بھارت پر بلکہ پوری مودی سرکار پر ایک پوری چارج شیٹ ہے اس کے ایک حصے میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کا پس منظر بھی بتاتا ہوں لیکن تھوڑا سا آپ کو میں ٹیزر دے دوں تک کہ پتا چل جائے یہ رپورٹ کیا باتیں کر رہی ہے کہتا ہے یہ رپورٹ کہ سیمنلی پلانڈ نظر آ رہا ہے کہ بقیدہ پلاننگ کی دیئی تھی کس چیز کی یہ کہتا ہے کہ بظاہر ظاہری طور پر نظر یہ آ رہا تھا کہ بقیدہ پلاننگ کیا گیا تھا کیا ایک خاص کمیونٹی کو سبق سکھانے کے لیے جس نے ایک متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے کی جرت کی اب جن دوستوں کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری نہیں پتا میں اس کو بریفلی بتا رہتا ہوں اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا ہسٹری یہ ہے کہ دوہزار بیس کے آغاز میں ہی مودی سرکار ایک متنازع شہریت کا بل لے کر آتی ہے اس بل میں جہاں باقی کمیونٹیز کو تھوڑا بہت ٹارگٹ کیا گیا مسلمانوں کو خاص سورپس میں ٹارگٹ کیا گیا مسلمان جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے مسلم خواتین نے اس احتجاج کو لیڈ کیا مطلب مسلم خواتین جو تھی وہ بڑی تعداد میں اس احتجاج کا حصہ تھی اس احتجاج میں ناظرین موجود تھی اچھا اب نظر یہ آیا جب مودی سرکار کو کہ یہ جو احتجاج ہے یہ تو ملک بھر میں پھیل جائے گا بلاخر ہوا وہی پھیل وہ پورے ملک میں گیا لیکن انہوں نے کیا کیا اس کو طاقت کے ذریعے فورس کے ذریعے دمانے کی کوشش کی اس دوران وہ جو ہندووتا کے پرچارک وہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے ان کو تو موقع مل گیا انہوں نے اٹھائی لٹھی انہوں نے اٹھائی تلوار بندوق جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھا وہ نکل پڑے مسلمانوں کے پیچھے اب آگے آپ یہ جملہ دیکھیں میں ایک اور جملہ یہاں پہ آگے آپ کو دکھاؤں گا اس رپورٹ کا دلدہلا دینے والا جملہ ہے اور اس رپورٹ میں ناظرین باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے شواہد ان لوگوں کے بیانات موجود ہیں خاص طور پہ خواتین کے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ رپورٹ باقاعدہ طور پہ بنائی گئی ہے کہ خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ لکھا ہے اس رپورٹ میں بندوں کو تو ٹارگٹ کیا گیا تھا لیکن خواتین کے ساتھ جو کیا گیا وہ اس ریپورٹ میں ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اچھا اب ناظرین اس ریپورٹ کا ایک حصہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ظلم کتنا کیا گیا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکا کیوں نہیں گیا ظالم کی اس ظلم پر خاموشی کس کس نے اختیار کی ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے دلی پولیس آتی ہے کیونکہ سب سے پہلے دلی پولیس نے تو خاموشی اختیار کیا رکھی اس کے بعد ظالم کے ساتھ مل کر دلی پولیس نے ظلم کیا اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا ناظرین کیا کیا وہ یہ لکھتا ہے کہ اٹیمٹس ور ایون اٹیمٹس ور ایور سنس میڈ تو شیلڈ دا پلانرز یعنی باقاعدہ کوششیں کی گئی کہ جنہوں نے یہ پورا اٹیک مسلمانوں پر مسلمان عورتوں پر پلان کیا تھا ان کو پہلے تو شیلڈ لکھا جائے ان کے ساتھ میں ڈھال بنا جائے پھر پوری کوشش کی انتظامیہ نے جس میں وہ کافیت تک کامیاب بھی ہوئے کہ پہلے تو یہ وائلنس کرنے والے یہ ظلم کرنے والے ہندوبتہ کے پرچارک رس ایس کے بدماش ان کو بچایا جائے اس کے بعد بلک سرکاری سطح پہ یہ کوشش کی گئی یہ میں نہیں کہنا ریپورٹ کہہ رہی ہے سرکاری سطح پہ پوری انجینئرنگ کی گئی کہ جو وکٹمز ہیں جو متاثرین ہیں ان کو ہی مجرم بنا کے پیش کیا جائے یہ سب سے بڑی بات ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے جو اس ریپورٹ میں لکھا ہوئے کہ کس حد تک سرکاری مشینری کا ناظرین استعمال کیا گیا کہ جناب جن پہ لاٹی چار جو رہے ہیں جن کی عزت پامال ہو رہی ہیں جن کے گھروں پہ بلوے ہو رہے ہیں جس داڑی والے کو پکڑ پکڑ کے جگڑ جگڑ کے جو ہے اس کی داڑی نوچ کے اسے کہا جا رہا ہے کہ بول جائے شریع رام بول بھارت ماتا کی جائے اسی پر ایف آئی آر کٹے جس کی داڑی پکڑی گئی تھی جس کو نوچا گیا تھا جس بہن بیٹی کی عزت سرے بازار لوٹی گئی تھی اسی کے خلاف مقدمہ درج ہو اسی کے خلاف ایف آئی آر کٹے یہ باقاعدہ اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ سرکاری مشینری اس کام کے لیے استعمال ہوئی تو فہمودی تم پر شرم آنی چاہیے خود کو سیکولر بھارت کا وزیراعظم کہتے ہو آگے جو چیزیں آپ کو بتانے جارہو ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بھی ٹیزر ہے ناظرین جو ہماری ان بہنوں ماہوں نے جو اپنا احوال سنایا ہے وہ سن کے آپ کے رانکٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ کہتا ہے کیا ہے میں آپ کو یہ تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں کہ خواتین نے ان بچوں نے کیا کیا شواہد کیا کیا بیانات دیئے اس میں ایک ریپورٹ میں ایک اور بھی چیز کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اس سارے کھیل میں بی جی پی سرکار پوری طرح انوالف تھی بی جی پی کے لیڈرز اس سارے کھیل میں پوری طرح انوالف تھے آپ کو یاد ہوگا یوگی عدیتینات وہ جو گنجا سا ہے ایک شیطان نماز شخص کی شکل بھی شیطان کی طرح لگتی ہے وہ لگتا ہے کہ اگر شیطان انسان کے روپ میں آئے تو اس کی طرح کا ہوگا وہ اتنا بھیانک دکھنے والا انسان ہے یوگی عدیتینات اللہ تعالیٰ اس کو غرط کرے اس شخص کے یہ بیان تھا اس نے جلسے میں کھڑیوں کے بیان دیا کہ مسلمانوں کے حوالے سے مسلمان عورتوں کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ کیسے مسلمان مرد ہیں خود تو رضائی میں سوئے ہوئے ہیں سردیوں کے دن تھے تب خود تو رضائی میں سوئے ہوئے ہیں اور اپنی عورتوں کو باہر بھیجا ہوئے تنس کر رہا ہے تانہ مار رہا ہے مسلمانوں کو تانہ دے رہا ہے کہ عورتوں کے پیچھے چھپ رہے ہو حالکہ عورتوں کا ایک حصہ اس کو لیڈ کر رہا تھا البتہ مرد حضرات بھی اتنے ہی برابر کے شریک تھے جتنی ہماری ماں بہنیں اس میں برابر کے شریک تھیں اور ایک بات وہ دیکھیں نا اپنے آپ سے مساؤگونسٹ کمنٹ دے رہا ہے اب آگے ذرا بڑھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری بہنوں باؤں کے ساتھ ظلم ہوا وہ کیا تھا ان کے بیانات کو اس ریپورٹ میں کلم بند کیا گیا ہے ایک عورت یہ بتاتی ہے کہ جناب میں اپنی گھر کی چھت پہ کھڑی تھی اور اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ میں یہاں پہ سیف ہوں میرے بچے میرے ساتھ موجود تھے میں یہاں پہ سیف ہوں لیکن بلوائیوں نے ایسا حملہ کیا کہ مجھے اپنے بچے چھت سے نیچے پھیکنے پڑے نیچے کسی کو کسی نے ان کو پکڑا کچھ جو ہے وہ ایک بچہ اس کو چوٹ بھی بڑی بری طرح آئی بلوائیوں نے اس قدر حملہ کیا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں میں تو خون کھول اٹھا مجھے لیے مشکل تھا کہ میں کیا چیوز کروں آپ تک پہنچانے کے لیے کیا چیوز نہ کروں ایک عورت ناظرین بتاتی ہے اللہ اکبر ایک عورت بتاتی ہے کہ جب اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کی دیگر عورتوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا ایک بات بتا دوں ایک نعرہ بہت لگا تھا اس دوران ہمیں چاہیے آزادی یہ جو مسلمان تھے نا عورتیں اور جو مرد حضرات جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہمیں چاہیے آزادی اچھا اس نعرے کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب جب مسلمان عورتیں وہ اتجاج کر رہی تھی ان پر تشدد ہو رہا تھا تو یہ ایک عورت کا بیان ہے کہ پولیس والے آتے تھے اور اپنی پتلون کا بٹن لوس کر کے اپنی پتلون کا بٹن کھول کے کہتے تھے تو میں آزادی چاہیے یلو لیلو آزادی اس طرح کی باتیں اس رپورٹ میں لکھی ہیں یہ پولیس والے ایسی حرکتیں کرتے تھے کہتے تھے کہ وہ ایک نعرہ ہے مارو گولی وہ نعرہ لگاتے تھے لیکن یہ نعرہ بھی لگایا کرتے تھے بچیوں کے چہروں پر تضاب پھینکا کرتے تھے بھاگتی ہوئی بچیوں اپنی جان بچا کے عورتیں خواتین مسلم خواتین بھاگ رہی ہوتی تھی اس رپورٹ میں لکھا ہے ان کے برکوں پر ہاتھ ڈالتے تھے ان کے دپٹوں پر ہاتھ ڈالتے تھے افسوس کی بات ہے نا نہ ان کو پتا ہے کہ آج کوئی نہیں آئے گا آج کوئی مسلمان حکم ران ایسا نہیں ہے جس میں اتنی تپڑو کہ وہ آکے ان کو بچائے وہ ایک زمانے اور تھے جب کوئی عورت چکھا کرتی تھی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا تو مسلمان اور قرآن پورے کے لشکر لے کے آجائے کرتے تھے اب ان کو پتا ہے کہ اس نے نہیں آنا اب اس رپورٹ میں بھی کیا ہوگا اب تب یہ رپورٹ آئی ہے آئی سنی ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی آپ اور میں اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں گے تضاب پھینکے بچیوں کے چہروں پہ اور ایک جملہ بہت زیادہ بولا جاتا تھا ان بلوائیوں کی طرف سے ملہ کو مارو پتہ ہے آپ کو ملہ کو مارو دہشت گرد اور یہ تو عام بولا گیا نا یہ جملہ بولا گیا اس رپورٹ میں لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا ملہ کو مارو تو ناظرین یہ ہے بھارت کا وہ گھناؤنا وہ گندہ چہرہ آپ کو لگا شاید طرف کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے نہیں ان کو مسلمانوں سے نفرت ہے میں ایسی بات پہلے کہتا نہیں تھا لیکن اب مجھے خیال ہے مجھے یقین ہو چکا ہے مدی کو بھارت کی ہندووں کی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد کو میں سب کو ایسا نہیں کہہ رہا ایک اچھی خاصی بڑی تعداد کو مسلمانوں سے نفرت ہے اسلام سے نفرت ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور اسلام کا حامی و ناصر ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہونا اس میں کلک کیجئے گا لائک کا بٹن فیڈباک دینے کے لئے کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کیجئے گا اللہ تعالیٰ موسیقی